ہلو گائیس انساری ہیئر بیلکم ٹو میر چینل آج ہم بات کریں گے ایک سوپ کے بارے میں جو کی انٹی فنگل سوپ ہے ہمارے پاس میں اس کا برانڈ نیم ہے ٹیٹر میکس سوپ اس سوپ کے ہم یوز دیکھیں گے اور اس کو ڈائریکسن ٹو یوز اس کو لگانے کے طریقہ رہتا ہے اس کے سائٹ ایفیکٹ دیکھیں گے ہم لاشن میں بات کریں گے اس کی احمار پی تو یہ جو سوپ ہوتا ہے وہ انٹی فنگل سوپ ہوتا ہے ہمارے باڈی کے اوپر گرمیوں بغیرہ میں بہت زیادہ خجلی بغیرہ ہو جاتی ہے یا پھر ریڈنیس بغیرہ دانے بغیرہ نکل آتے ہیں فنگل کی پرابلم ہو جاتی ہے یا پھر چکتے جیسے رنگ ٹائپ کا بھی اگر بن جاتا ہے یا چکتے بغیرہ ہو جاتے ہیں باڈی کے اوپر کی خجلی کی ایک پروبلم ہے اس میں اس سابن کو یوز کے جاتا ہے یہاں پڑھا ہوا ہے فور سکیبیز بغیرہ کی پروبلم ہو جاتی کرد کو پروبلم ہو جاتی ہے اس میں اسکاOS KFT تو اگزیما میڈکیٹ жен کی شئ ہے میڈکیٹ Nossa ص ہمتے ہیں سوپ کو اگزیما باغارہ میں یا ہوجی ملک باغرہ میں گرمی باغارہ سوپ داشت Design اور اسکیبیز بغیرہ جو کی ایک ٹائپ کی خجلی ہوتی ہے اس میں بھی اس کو یوز کی جاتا ہے ہم اپنی سکرین پر اسکیبیز کے فوٹو بغیرہ دے دوں گا جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کون کونسی اسکیبیز میں اس سوپ کے یوز کر سکتے ہیں یہی اس سوپ کے یوز ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے تیٹ میکس یہ ایک برانڈ نیم ہوتا ہے برانڈ نیم ہمیسا ایریا کے اگارڈنگ چینج ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ایریا میں یہ برانڈ نیم نہ مل کے کوئ برانڈ نیم ہوتا ہے اس کے اندر کمپوزیسن سیم ہی رہتا ہے تو یہ ہو گئے اس کے یوز کی بات اب بات کریں اس کو لگانے کا طریقہ کہہ رہتا ہے تو آپ اس کو نہاتے ٹائم بھی لگا سکتے ہیں دن میں دو بار بھی یوز کر سکتے ہیں تین بار بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو آنکھوں بغیرہ پر نہیں لگانا اس کو اس سے تھوڑا دوری بنا کر ہی لگائیں آنکھوں بغیرہ میں یہ نہیں جانا چاہیے نہیں تو آپ کو نقصان بغیرہ ب اس کو کچھ سکتا ہے یہ اس کا دارکسنBook ڈیوز ہے اس کو کوئی بھی یوز کس کے سکتا ہے چاہے وہ بچہ ہو چاہے لیڈیز ہو چاہے بڑا ہو کوئی بھی اس کو use کر سکے فنگل بگارہ کیкрابل مما بھی اس کے بیادیس بگار کی اس کے بیادی reinsب Lہرمین میں اس کیا جاتا ہے اور اس اس قائدل بگر کے بعد میں ریڈنیس بغیرہ ہو سکتی ہے بوڈی کے اوپر لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں اور میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں سائیڈ افیکٹ ہر کسی کو نہیں ہوتے وہ آپ کے بوڈی کے ایج کے اور بیٹ کے حساب سے ہوتے ہیں اس سابون کا یوز یہ ہوتا ہے ہم نے اس سابون کے یوز ڈوز اور سائیڈ افیکٹ کی بات کر لی ہے ہم سابون کے ایم آر پی کی تو اس سابون کی ایم آر پی 81 روپیس ہوتی ہے اس کا بیٹ ہوتا ہے 75 گرام 75 گرام کو سابون کے ایم آر پی 80 روپیہ ہوتی ہے لیکن آپ کو یہ 50 روپیہ کا مل جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں اس میں کا اور اچھا اور مہنگا سابون تو آپ ٹیٹ می سال سابون بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر کمپوزن سیم رہتے ہیں اور اس سے وہ جو ٹیٹ می سال سابون ہوگا وہ زیادہ اچھا کام کرے گا اس کی ایم آر پی لگوک 87-88 روپیس ہوتی ہے وہ آپ کو میڈیکل سٹور پر 80 روپیہ کا لگوک مل جائے گا اور یہ آپ کو سابون 50 روپیہ کا مل جائے گا اگر کوئی سستہ اور اچھا سابون چاہتا ہے فنگل بغیرہ والا تو اس سابون کو یوز کر سکتا ہے اور اگر کوئی مہنگا اور اچھا سابون چاہتا ہے تو وہ ٹیٹ می سال سابون کا یوز بھی کر سکتا ہے تو یہ ہوگا اس سابون کے بارے میں پوری جانکاری میں نے دینے کی کوشش کی اب بات کریں لاشت میں اس کی منفکچر کی تو گلوپول ہیلتھ کیر فارمسٹیٹیکل کمپنی اس کو منفکچر کرتا ہے جو کی کئی ساری میڈیسن ٹیبلیٹ اور سابون بغیرہ کو بھی منفکچر کرتا ہے اس کا result کافی اچھا ہوتا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے for external use only store at room temperature اس کو جو ہے external use کے لیے use کرنا ہے اس کو internal use کے لیے نہیں use کرنا ہے اور اس سابون کی ایک دو بارنگ بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے to be sold by retail on the prescription of a registered medical practitioner اس کو medical store والا only registered medical practitioner جو ہوگا prescribe جو کرے گا اس کو ہی sale کرنا ہے without prescribe کے اس کو sale نہیں کرنا ہے اور یہاں پہ direction to use ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں سابون کے اندر کی پیکنگ کے بارے میں تو سابون اندر سے کچھ اس طریقے کا دیکھتا ہے میں آپ کو دیکھا دیتا ہوں کچھ اس طریقے کا ہوگا ہلکے yellow color کا ہوگا آپ چاہیں تو اس کو فنگل بغیرہ کی پرابلم میں use کر سکتے ہیں اور ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کریں thank you for watching this video